بسم اللہ الرحمن الرحیم and اسلام علیکم سٹوڈنٹس hope you all are fine and taking my lectures سو سٹوڈنٹس آج ہمارا چپٹر نمبر سیمن کا الحمدللہ تھرٹینٹھ لیکچر ہے جس کے اندر ہم اس چپٹر کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آئیسو میریزم ہمارا ٹاپک بیسیکلی چل رہا تھا اور آئیسو میریزم کی ہم نے آگے سے ٹائپس کو سٹڈی کیا تھا جس میں ہم اس سے پہلے سٹرکچرل آئیسو میریزم اور اس کی سب ڈویئنز پڑ چکے ہیں اب آج ہم نے دیکھنا ہے جی اس سے نیکس جو کہ کیا ہے جو میٹریکل آئیسو میریزم ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آب نے جو سٹرکچرل آئیسو میریزم سٹڈی کیا ہے اس کے اندر ہم نے کیا بات سٹڈی کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا جی ایسے کمپاؤنز جن کا مولیکلر فارمولا سیم ہوگا بڑھ سٹرکچرل فارمولا کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے بڑھ اپ دیکھیں سٹوڈنٹس یہاں پر کیا دیفنیز جو میٹریکل آئیسو میریزم کی اور ایک بات اور سن لیں یہ پیپر کے اندر ایزا لانگ کسٹین آتا ہے بک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سٹوڈنٹس اس طرح سے ہیڈنگز بنا کر لائک کمپلیٹلی ایک لانگ کسٹین کو کس طرح سے اٹیمٹ کیا جا سکتا ہے وہ نہیں بتایا ہوگا ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ بھی اس کو فالو کریں دیکھیں سٹوڈنٹس جو میٹریکل آئیسو میریزم میں پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھ رہا ہوں تو ڈیفینیشن کیا ہے تا آئیسو میریزم ہیڈنگز 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 ڈیفرنس آئے گا بٹ ڈیفر اندہ سپیشل ارینجمنٹ آف ایٹمز ایٹمز کی ارینجمنٹ کے اندر بیسی کلی ڈیفرنس آئے گا ٹھیک ہے سوٹ جی سپیشل ارینجمنٹ کا مطلب جو ان کی سپیس کے اندر ایٹمز کی ارینجمنٹ ہے وہاں پر فرق آئے گا باقی مولیکل فارمولا جیومیٹریکل فارمولا سیم رہے گا ابھی اسی بات کو مزید ہم سٹیڈی کرتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں کنڈیشنز کی ٹھیک ہے دیکھیں چلیں ایک افہہ یہ آپ ایکزامپل دیکھ لیں یہاں سے پہلے یہ ڈیفرنس آئی having same structural and molecular formula but different special arrangement of atoms اب special arrangement of atoms کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک formula لکھا ہو ہے یہ molecular formula آپ کے سامنے لکھے strength یہ یہ ہی رہے گا صرف ان atoms کی arrangement بدل جائے گی ہو گا کہ CH3 کی جگہ Hydrogen نیچے دیکھیں یا Hydrogen یہاں سے اوپر چلا جائے گا اور CH3 نیچے آجے ٹھیک ہے just atoms نے اپنی position بدل اپنی special arrangement جو تھی atoms کی وہ change ہو جاتی ہے اس کے اندر تو یہ آپ کے پاس کیا کہ لاتی ہے geometrical isomerism ٹھیک ہے یہ special different in the special arrangement of atoms کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ پاس atoms ہیں یہ atom ہیں یہ نہیں اس کی جگہ آجے گا یہ اس جگہ چل جگہ بارتی structural اور molecular formula میں کوئی difference نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب آگے بات کرتے ہوں strength conditions conditions میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آپ کے پاس کون سی requirements ہیں کہ آپ کے پاس جو compound ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے پھر وہ cis trans یا geometrical isomerism کو show کرے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں پہنی بات جی there must be a double bond present between two carbons یہ بہت ضروری ہے بیٹا اگر single bond ہو اگر triple bond ہو تو geometrical isomerism compound show نہیں کرے گا condition ہے کہ double bond ہی دو atoms کے درمیان موجود ہونا چاہیے کہیں بھی chain کے اندر اگر chain میں double bond دو carbon موجود ہے تو پھر ہی وہ geometrical isomerism یا cis trans isomerism show کرے گا otherwise compound show نہیں کرے گا پہلی condition دوسری condition every carbon having double bond وہ carbon جن کے درمیان double bond ہے ٹھیک ہے دو carbon double bond ہوگا نا تو ان دونوں carbon کی strengths بات ہو رہی ہے کہ every carbon having double bond should بات ہر وہ carbon جس کے درمیان double bond موجود ہوگا اس پہ different groups attached ہونے چاہیے اب یہ دونوں conditions میں دیکھیں یہ نیچے جو میں example دیا دونوں اس میں موجود ہیں پہلی part strengths کیا ہے کہ there must be a double bond تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 carbon درمیان double having double bond اور اس کے ساتھ جو دو groups attached and strengths don't different ہیں ایک methyl group ہے اور ایک simple hydrogen attached proton کہا جا سکتے تو same carbon carbon دیکھیں دونوں condition یہ carbon پوری کر رہا ہے ایک تو اس کے ساتھ double bond بھی attached ہے اور دوسری بار اس کے ساتھ جو دو groups attached ہیں وہ different ہے so it means یہ جو میں نے compound یہ compound compound cis trans isomerism یا geometrical isomerism show کرے گا کیونکہ وہ conditions complete give کر رہا اب یہ میں یہ بتاؤں گا آپ کو کون سے compounds ہیں جو geometrical isomerism show نہیں کریں گے اور پھر کیوں نہیں کریں گے یہ دونوں بات میں discuss کر رہتے ہیں پوسیبیلیٹی اور cis trans isomerism اگر میں کہتا ہوں کہ کاربن کاربن کے درمیان single bond موجود ہے باقی یہاں پر کچھ بھی attach ہو گا کوئی بھی groups تو اب یہاں پر کیا ہوگا دیکھیں ایک بات free rotation occurs یہاں پر free rotation occur ہو جائے rotation کا مطلب کیا ہے کہ لائک اگر یہ میرے پاس ایک bond ہے یہ single bond ہے سپنٹ ٹھیک ہے تو اب اس کے یہاں پر بھی compound لگ ہے یہاں پر بھی compound ہے آپ دیکھیں یہ ایسے move کر جائیں گھوم جائے گا بات سمجھ گئے یہ free rotation ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ cis trans isomerism پھر شو نہیں کرتا ٹھیک ہے cis trans isomerism میں bond کا break ہونا بھی ضروری ہے یہ بات بھی یاد رکھیں دوسری بات تو یہ بات کہتا ہے does not exist cis trans isomerism اگر 2 carbon atoms کے اندر double bond کی بجائے single bond موجود ہے تو cis trans isomerism give نہیں کرے گا کیونکہ اس کے روٹیشن اکر کرے گی مثال کے طور پر فری روٹیشن کی اگر یہاں پر ایک carbon dash ہے CH3 اور یہاں پر hydrogen dash ہے تو strands یہ گھونکے CH3 نیچے آجے H اوپر جل آجے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کم bond کو نہ اس کے نام کو کوئی فرق پڑتا ہے کسی قسم کی کوئی physical یا chemical property بھی change نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ free rotation اکر ہوتی ہے single bond کے اندر جس کے اسے وہ cis trans isomerism give نہیں کرتا اب دوسرا اگر carbon کے درمیان triple bond موجود ہے تو پھر بھی یہ دیکھیں یہ carbon 1 2 3 یہ triple bond موجود ہے دو would not be 2 different groups are attached condition کیا تھی کہ 2 different group carbon اپس بنا رہی تو اب صرف ایک ہی bond رہا گیا اس کے پاس extra ٹھیک ہے کیونکہ carbon maximum 4 bond بناتا ہے تو اب اس کے ساتھ like میں کہتا ہوں جی یوں 2 different groups attached ہو جائیں it is not possible کیوں کیونکہ carbon maximum 4 bond بناتا ساتھ یہاں پر 5 bond بن جائیں گے تو میں اس کو اگر مٹھاؤ ہوں اب یہ carbon stable ہے carbon 4 bond بنائے ہیں لیکن اس میں 2 different groups attached نہیں ہیں تو اس لئے triple bond ہوگا وہ بھی cis trans isomerism giver نہیں کرے گا دیکھیں does not exist cis trans trans isomerism اب آجتے ہیں اس compound کی طرف جس cis trans isomerism give کرنی ہے تو strength وہ کون سے ہے جی یہ double bond compound like یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے examples given ہیں double bond double bond double bond یہ سب cis trans isomerism give کر رہے ہیں اب دیکھیں کیوں ایک بات تو free rotation does not occur double bond اگر نہیں کرے گا let's say strinds یہ دیکھیں یہ double bond آگیا میرے پاس اب یہ double bond ہے یہ دیکھیں میں اس کو گھوم آؤں گا اب یہ نہیں گھوم گا پہلے یہ completely rotate ہو رہا تھا but اب جب rotate کرنے کی باری آئے گی تو یہ دیکھیں یہ rotate نہیں ہو رہا آپ سمجھ رہے کہ یہ س repulsion ہو رہی ہے جس پہ rotation نہیں ہو رہی ہے جب rotation نہیں ہو گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ bond break ہو گا یعنی کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں پر double bond موجود ہے اب hydrogen کو اوپر جانے اور CH3 کو نیچے آنے تو سرنٹ کیا ہوگا یہ hydrogen اور CH3 bond break کریں گے bond break ہونے بعد یہ نیچے سے اوپر جائے گا اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا بات سمجھ رہے ہیں تو پھر یہاں پر cis trans isomism کا phenomenon اکر ہوگا تو ایک بار تو یہ free rotation does not occur double bond جس کو ایسی cis trans isomism game کرتا ہے دوسری بار two different groups can be attached دیکھیں ہم double bond ہے car میں 4 bond آسکتا ہے ایک group یہاں جگہ ہے یہاں پہ تو two different groups بھی اٹیج ہو سکتے ہیں تو ایسا compound کے double bond جس میں exist کر رہا ہو سرنٹ وہ cis trans isomerism game word کر گا ٹھیک ہے تو سرنٹ دیکھیں cis isomer ہم اس کو کہتے ہیں isomer having same functional group on the same side of double bond double bond کی same side same functional group ہو دیکھیں جیسے یہ compound ٹھیک ہے تو سرنٹ ذرا اور کیجئے گا یہ cis isomer ہے کیوں یہ double bond ہے نا ایک double bond کی یہ side ہے ایک یہ side ہے تو سرنٹ دیکھیں یہ double bond کی اس side پہ بھی same groups attached ہیں اور اس side پہ بھی same groups attached ہیں تو اس کو میں کیا کہ ہوں ہوا cis isomer isomer having same functional group on the same side of double bond آپ اس کو مت دیکھیں ابھی یہ side double bond کی تو سرنٹ دیکھیں اس side پہ دونوں same functional group ہیں اب اس کو چھوڑ دیں تو اس side پہ بھی same functional group ہیں تو اس کو ہم کہتے ہے cis isomer آگے دیکھیں trans isomer isomer having different functional group on the same side of double bond اب again same side دیکھیں یہ دیکھیں 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 same side اب دو different یہ پہ groups attached to یہ کیا کہ لائے گا یہ trans isomer بن گیا transformation ہو گئی کہ اس میں bond break ہو آگ اور compound in اپنی جگہ بگر لئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ trans isomer کے la restaurant یہ اوپر آگ میں رکھوں تو یہ different groups ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں cis trans isomers ٹھیک یا geometrical isomerism آپ دیکھیں ان دونوں کا structure same ہے ٹھیک ہے structure بھی same ہے دونوں کا molecular formula بھی same ہو کا دونوں کا but there is a difference between the spatial arrangement of the atoms atoms کی arrangement میں difference آرہ ٹھیک ہے یہ آپ کی book والی example ہے student یہ آپ کی book والی example میں نے یہاں پر لکھی ایک اور example لکھے discuss کر لیتے ہیں اب اس کو بھی cis isomer کہا جا رہا ہے student یہاں ذرا غور کیجئے یہ اس سے یہاں تک جو آپ نے بات پڑھ لی اس سے مزید آگے concept کی بات میں کر رہا ہوں اب یہاں پر آ کر نا ہمیں تھوڑا wider سوچ نا پڑے گا concept کو تھوڑا broadly سوچ نا پڑے گا اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہاں پر کہیں کہ اس کو میں نے cis isomer لکھا ہے اور cis isomer کی definition اب میں نے ہی بتائی ہے کہ double bond کے ایک طرح same function group ہوں گے اب آپ کہیں دونوں halogens ہیں تو اس base پہ میں ان دونوں کو کہ یہ same group ہے different group نہیں کہوں گا یہ نیچے دیکھیں تو students یہ دونوں hydrocarbons کا group ہے بات سمجھ رہے یہ جو اوپر group ہے میرے پاس یہ student halogens کا اور یہ جو نیچے group ہے میرے پاس یہ کئا ہیں they are from hydrocarbons family تو اس کو بھی میں cis isomer کہہ سکتا ہوں اس کے لئے concept مجھے broad کرنا پڑ ہے تو اگر یہ cis isomer تھا تو اس کا trans کیا ہوگا تو student دیکھیں یہ chlorine یہاں موجود تھا اس transformation بعد chlorine نیچے آگیا اور یہ نیچے جو methyl تھا یہ اوپر چلا گیا ٹھیک isomer کہلائے گا ٹھیک ہے اور end پہ یہ کچھ اضافی بات میں آپ کو بتاتا چلوں تو cis isomer جو ہوتے ہیں اس کی energy بھی زیادہ ہوتی ہے پھر اس کی polarity بھی زیادہ ہو جائے گی اس وجہ سے دیکھیں polarity زیادہ کیوں ہوتی ہے cis کے اندر cis isomer کے اندر same functional group excite ہوتے ہیں اور آپ پتہ same groups جو repel کریں گے جس کی polarity generate ہوگی اور جب polarity generate ہو جائے تو intermolgular forces بھی stronger ہو جائیں گی جس کی ویسے اس کا boiling point جو ہے وہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں یہ بات یاد رکھے گا cis isomer اگر اس میں زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ stable کم ہوگا جس چیز میں energy زیادہ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ reactive ہو جاتی ہے تو cis isomer میں کیوں کی energy زیادہ ہے تو وہ stable کم ہوگا as compared to trans isomer اور دوسری بات polarities میں زیادہ ہوگی trans میں کم ہوگی strand is intermolgular forces سے زیادہ ہوں گی trans کی کم ہوگی اس کا balling point زیادہ ہوگا trans isomer balling point کم ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ long question تھا chapter number 7 last long question اور یہ بڑا important ہے دیکھیں جب آپ solve کریں گے بلکل یوں ہی لکھنا ہے سب سے پہلے definition لکھ دیجئے after that condition example آپ کے سامنے جس سے یہ condition satisfied ہو رہی ہے کہ double bond کا ہونا اور اس کے علاوہ different groups کا attach ہونا carbon کے اوپر یہ possibilities کہ کس طرح کے compound آپ پر trans isomer give کرتے ہیں اور کس طرح کے give نہیں کرتے اور یہ بات عام طور پر anti test mcq use کے حوالے سے بہت important ہے جس میں double bond موجود ہو ایک بات اور دوسری بات کہ وہ double bond والے carbon پر different groups attached ہوں ٹھیک ہے so final is isomer کیا ہے trans کیا ہے اور یہ کچھ examples کو ہم نے discuss کر لیا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر اس میں کوئی issue ہے سٹورینٹ ساب کمنٹ میں لازمی پوچھا کریں ٹھیک ہے thank you so much